باپ 26 اور جب ییسو یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم جانتے ہو کہ دو دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مسلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ قائفہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ ییسو کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے اور جب ییسو بیت نیاہ میں شمون کوڑھی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے اتردان میں قیمتی اتر لے کر اس کے پاس آئی اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا ییسو نے یہ جان کر اس سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دیکھ کرتے ہو اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا اور اس نے جو ایتر میرے بدن پر ڈالا یہ میرے دفن کی تیاری کے واسطے کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادک کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگار میں کہا جائے گا اس وقت ان بارہ میں سے ایک نے جس کا نام یہودہ اسکریوتی تھا سردار کاہینوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالہ کرا دوں تو مجھے کیا دوگے انہوں نے اسے تیس روپے تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھوڑنے لگا اور عید فتیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسا کھانے کی تیاری کریں اس نے کہا شہر میں فلا شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے یہاں عید فسا کروں گا اور جیسا یسو نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسا تیار کیا جب شام ہوئی تو وہ بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا اے خداون کیا میں ہوں اس نے جواب میں کہا جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہ ہی مجھے پکڑوائے گا ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوائے جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے جواب میں کہا اے ربی کیا میں ہوں اس نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالے لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ آہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے باستے بہایا جاتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے اس وقت یسو نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤگے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پر آگندہ ہو جائیں گی لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا یسو نے اس سے کہا میں تو اس سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرک کے باگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا پترس نے اس سے کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا اس وقت یسو ان کے ساتھ گستانی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھیں رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمغین اور بے قرار ہونے لگا اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہائید غمغین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاکتے رہو پھر ذرا آگے بڑھا اور موہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے وہ ایسا ہی ہو پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاک سکے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو روح تو مستعید ہے مگر جسم کمزور ہے پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مزی پوری ہو اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیز سے بھری تھیں اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہیں بات کہہ کر تیسری بار دعا کی تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو دیکھو وقت آپ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدی کا پہنچا ہے وہ یہ کہی رہا تھا کہ یہودہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلوار اور لاتھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آن پہنچی اور اس کے پکڑوانے والے نے اس کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوصل ہوں وہی ہے اسے پکڑ لینا اور فوراں اس نے یوسو کے پاس آ کر کہا اے ربی سلام اور اس کے بو سے لیے یوسو نے اس سے کہا میان جس کام کو آیا ہے وہ کر لے اس پر انہوں نے پاس آ کر یوسو پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا اور دیکھو یوسو کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا یوسو نے اس سے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے مند کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے بارہ تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیونکہ پورے ہوں گے اسی گھڑی یوسو نے بھیڑ سے کہا کیا تم تلواریں اور لادھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو میں ہر روز حیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور یوسو کے پکڑنے والے اس کو کائفہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے جہاں فقی اور بزرگ جمع ہو گئے تھے اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یوسو کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھوٹنے لگے مگر نہ پائی گوہ بہت سے جھوٹے گواہ آئے لیکن آخر کار دو گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا تو جواب نہیں دیتا یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں مگر یوسو خاموشی رہا سردار کاہن نے اسے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو تُو ہم سے کہہ دے یوسو نے اسے کہا تُو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادوں پر آتے دیکھو گے اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھالے کہ اس نے کفر بکا ہے اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے اس پر انہوں نے اس کے موہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے اور بعض نے تماشے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا اور پترس باہر سہن میں بیٹھا تھا کہ ایک لوڑی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی اسو گلیلی کے ساتھ تھا اس نے سب کے سامنے یہ کر کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی اسو ناصری کے ساتھ تھا اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیوں کہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس پر وہ لانت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا اور فلفول مرغ نے بانگ دی پترس کو یوسو کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا کھانا